السلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف علی خان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ والدین کا جو گرم مزاج ہوتا ہے یا والدین کی ڈاٹ یا مار جو کانسٹینٹلی بچوں کو ڈاٹتے یا مارتے رہتے ہیں ان کا بچوں کی نفسیات پر ان کی اموشنل ویل بینگ پر ان کی سوشل اینڈ سائکلوجیکل ویل بینگ کے اوپر کیا اثرات بڑتے ہیں بات ایفیکٹس آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ایموشنل ایمپیکٹ یعنی جذباتی پہلو پر کیا اثر بڑتا ہے دو میجر ایمپیکٹ آتے ہیں پہلا آتا ہے فیئر اینزائیٹی اور دوسرا لو سیلف ایسٹیم یعنی اگر بچے کو آپ مستقل ڈاٹیں یا ماریں تو اس کے اندر خوف اور تشویش یہ پیدا ہو جاتی ہے وہ خوف زدہ رہنا شکر ہو جاتا ہے فیئر اینزائیٹی ایک بار پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان صرف باپ سے نہیں ڈرتا پھر وہ سب سے ڈرنا شکر ہو جاتا ہے کیونکہ ایک مرتبہ ڈر انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ بہت سارے مزید ڈر کو پیدا کرتا ہے انزائیٹی ایک بار پیدا ہو جاتی ہے کسی ایک چیز سے ریلیٹڈ تو پھر وہ کئی اور چیزوں سے ریلیٹڈ جو انزائیٹی کو ڈیولپ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بچے کی لو سیلف ایسٹیم یعنی سیلف ورث جو ہوتی ہے نا وہ لیس ہو جاتی ہے انسان اپنے آپ کو ورث لیس سمجھنے لگ جاتا ہے بے قدرہ نا قدرہ اسے کہتا ہے نا کہ اپنی قدر نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی کوئی قدر نہیں ہے جن کو اپنی ویلیو کا نہیں پتا جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کے زندگی میں آنے کا کتنا بڑا مقصد ہے ان کی کتنی ویلیو ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے اپنی نیگٹیف پیرنٹنگ کے ذریعے نیگٹیف ٹیچنگ کے ذریعے کہ وہ بچپن میں ہی اس چیز کو بھول چکے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنی ورث رکھتے ہیں ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا دیا لَقَدْ غَلَقْنَا لِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْمِيمِ ہم نے انسان کو بہترین مول اور بہترین سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا ہے یعنی بنانے والا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بہترین بنایا اور ہم اس کو منفی نیگٹیف پیرنٹنگ اور نیگٹیف ٹیچنگ کے ذریعے یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ تمہارا ہونا نہ ہونا برابر دنیا میں تمہارے آنے سے کونسا پر فرق پڑھ رہا ہے نہ آنے سے فرق پڑھ رہا ہے نہ جانے سے فرق پڑھ رہا ہے تو یہ ایموشنل ایمپیکٹ آپ ڈالتے ہیں مستقل غصے اور مار کی وجہ سے دوسرا ایمپیکٹ پڑھتا ہے بیہیوئرل کونزیکنسز آپ کو جو ہے وہ بچوں کے جو بیہیوئرز ہیں جو ان کا رہوسانہ کے بیہیوئرز ہوتے ہیں گوئیے ہوتے ہیں اس میں آپ کو تبدیلی دیکھنے کو ملے گی وہ ایگریسیف پیسٹ کو شو کرنے لگ جائیں گے یعنی بہت زیادہ جسپاتی ہو جائیں گے کیونکہ وہ مارڈل کر رہے ہیں آپ کو جب وہ مستقل ایگر کو دیکھیں گے تو پھر اسی کو کیا کریں گے مارڈل کریں گے اور اس کا نقصان پہنچے گا دوسرے لوگوں کو جو اس کے ساتھ کھیلیں گے جو اس کے ساتھ اسکول میں پڑھیں گے یا آگے زندگی میں اس کے لیے جو اتھارٹی فگر ہوں گے نا جیسے ٹیچر جیسے پولیس مین اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ہمارے ہیں تو خیر پاکستان میں پولیس والوں کی سندھ میں خاص تو اتنی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ ان کی اپنی حرکتیں اس میں شامل ہیں میں ساری پولیس کو نہیں کہہ رہا بہت سارے اچھے لوپیوں ہوتے ہیں لیکن ہم جن کو دیلی فیز کرتے ہیں مین روٹ میں وہ جو پیسے لیتے اور دیتے ہوئے آئے دن نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں میں اب ان کی کوئی خاص قدر رہی نہیں ہے وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو پچاس روپے دے دو تو یہ سارے قانون بھول جائیں گے تو لیکن اس میں اچھے جو ہے ایماندار لوگ بھی ہوتے ہیں ایسی بات نہیں کہ ساری بھی ایمان ہو لیکن میجورٹیز جو واسطہ پڑتا ہوئی ہے بہرحال یہ موضوع نہیں ہے لیکن ایک پولیس کا خوف ہونا چاہیے خوف نہیں تو ریسپیکٹ ہونی چاہیے آثورٹی ہے نا کہ آپ کو جو ہے وہ ٹریک پر رکھتی ہیں یا دیگر لو ایجنسیز جتنی ہوتی ہیں وہ آثورٹی ہیں یا اگر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو وہاں کا بوس آپ کی آثورٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ آثورٹی فگر سے جو ہے نا پھر ایسے لوگ لڑنے بڑھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ باپ سے یا ماں آثورٹی ہوتی ہے نا گھر میں ان کی جو نفرت ہوتی ہے ان سے جو نفرت ملی بھی ہوتی ہے مار کے ذریعے انگر کے ذریعے وہ شاید ان کے اوپر واپس نہیں نکالتے تو وہ کہیں اور جا کے نکالنا شکر کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو آثورٹی سے پرابلم ہونا شکر ہو جاتی ہے پھر اسی طرح بیوی جب شوہر کا آثورٹی دیکھتی ہے گھر میں خاص طور پر ہمارے پاکستان انڈیا کے معاشرے میں تو شوہر آثورٹی فگر ہے نا تو پھر وہ چونکہ باپ کا غصہ تھا تو وہ شوہر پر نکل رہا ہوتا ہے باپ کی نفرت تھی جو پیدا ہوئی تھی جو بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی بظاہر تو وہ پاپا کی پری ہیں ٹھیک ہے ان کا فیس بک آکاؤنٹ چیک کر رہا تو وہ پاپا کی پری ہیں وہ جو ہے وہ بنتے پتہ نہیں شہزادہ اور بنتے کینگ ہیں سب کچھ ہیں لیکن وہ آثورٹی کلیش تھا تو اب وہ وہاں تو نہیں نکال پائے لیکن شوہر کے ساتھ آٹومیٹکلی وہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ جب ہم نفسیات علم نفسیات کا متعلق کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر ہمیں ریلیٹ ہوتی بھی نظر آتی ہیں کہ بچپن کی مار اور غصہ آگے چل کے زندگیوں کو بچے کے کیسے بگاڑا ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک اور امپیکٹ ہی آتا ہے اسی بیہیوئیل چینج کے اندر وہ ہوتا ہے بچے ریبیلیس ہو جاتے ہیں باغی ہو جاتے ہیں بغاوت دکھانا شکل ہو جاتے ہیں یا تو بلکل باغی ہو جائیں گے یا پھر ان کو اس سے فرق پڑنا چھوڑ دے گا یعنی جو ماں باپ بول رہا ہے اس سے فرق ہی نہیں پڑنا تیسرا بڑا امپیکٹ کیا آتا ہے وہ ہے پیرنٹ چائلڈ ریلیشنشپ ریلیشنشپ بچوں کی والدین کے ساتھ خراب ہونے لگ جاتی ہے دوسرا اسی کے اندر جو پرابلم آتا ہے ریلیشنشپ کے اندر وہ ٹرسٹ ایشوز آ جاتے ہیں بچہ اپنے کیر گیورز پر ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے یعنی آپ کیر گیور ہیں نا آپ اس کی کیر کر رہے ہیں آپ اس کو پیار مہ اوپر سے ڈیل کر رہے ہیں لیکن اس غصے اور مار کی وجہ سے اس کے اندر کیا چیز آ گئی ہے ٹرسٹ ایشوز آ گئے ہیں تو جب وہ اتنے قریبی ریلیشن کے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑتا ہے تو پھر باقی کے ریلیشنشپ کیا بچتے ہیں کچھ بھی نہیں تو پھر وہ زندگی میں ہر ریلیشنشپ کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتا ہے ٹرسٹ ایشوز آ جاتے ہیں نہ وہ بیوی پر ٹرسٹ کرتا ہے نہ بچوں پر ٹرسٹ کرتا ہے جن جن نہ دوستوں پر ٹرسٹ کرتا ہے تو پھر وہ سب کے ساتھ ٹرسٹ ایشوز اس کے جو ہے وہ چلنے لگ جاتے ہیں بظاہر آپ نے غصہ کیا لیکن دیکھئے نفسیاتی طور پر کتنے مسائل جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں چودہ بڑا ایمپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کاغنیٹیف ایفیکٹ یعنی آپ کی بچے کی سوچ کے اوپر کاغنیشن کہتے ہیں تھارٹس کو عام زبان میں تو اس پہ جو ایفیکٹ پڑھتا ہے وہ یہ پڑھتا ہے کہ بچہ کانسٹینٹلی نیگٹیف سوچنا شروع کر دیتا ہے فالدین کے بارے میں انوائرمنٹ کے بارے میں جب نیگٹیف تھوٹس اس کو آنے لگ جاتی ہیں تو پھر وہ چیزوں کو پھر وہ ہر چیز میں نیگٹیف پہلو نکالنے لگ جاتا ہے جب نیگٹیف تھوٹس آتی ہیں تو دیسٹورٹڈ پرسپشن آف ریلیشنشپ بنتا ہے یعنی جو ماں بیٹے کا یا باپ بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ڈسٹورٹڈ ہوتا ہے ویک ہوتا ہے جس کو آپ کہہیں جو واضح نہیں ہے مطلب اس کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے یہ کیا رشتہ ہے یہ غیر واضح رشتہ ہوتا ہے بظاہر تو بیلوجکلی دیکھتا ہے یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے لیکن اس کو یہ ریلیشنشپ سمجھ میں نہیں آگئی ہوتی ایک اور جو کانسٹینٹلی افیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے اکیڈیمک پرفارمنس کے اوپر بچے کی اکیڈیمک پرفارمنس جو ہے وہ نیگٹیف تھنکن کی وجہ سے لو ہونا شک ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا فوکس جو ہے وہ ڈسٹورٹ ہو جاتا ہے وہ سٹریڈیس کو فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا وہ صحیح طرح سے پڑھ نہیں پا رہا ہوتا اور پھر اس کے نتیجے میں ایک سائیکل گھومتا ہے کہ جب وہ اچھا نہیں پڑھتا تو پھر ڈانٹ پڑھتی ہے پھر مار پڑھتی ہے پھر اچھا نہیں پڑھتا پھر ڈانٹ پڑھتی ہے پھر مار پڑھتی ہے تو یہ پھر بچہ گھومتا ہے گا تھا اس سائیکل کے اندر ایکچولی پرابلم پڑھائی نہیں ہے پرابلم ڈانٹ مار ہے اس کو پڑھائی میں اگر فوکس نہیں ہوگا تو اس کو کسی اور طریقے سے اس سرکل سے نکالنا ہے پیار محبت سیٹ آپ کو ہیلپ لینی ہے بہت ساری کوچس ہوتے ہیں ان کی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اگر بچہ پڑھ دے گا تو منٹوز ہوتے ہیں جو ہیلپ کر سکتے ہیں سٹاڈیز میں ایکڈیمک کوچس ہوتے ہیں لیکن ہم ان کے پاس جاتے نہیں ہم ان سے بات نہیں کرتے کہ کیسے آپ ہماری بچے کو ایکڈیمک میں مدد کر سکتے ہیں ہم تو بلتے ہیں ایکی تھیرپی ڈنڈا تھیرپی مارو دھاڑو چھو چھلاو اس سے بچے کی پرفارمنس بہت اچھی ہو جائیں یہ نہیں ہوتی اس ساری زندگی پر ایسی چلتا ہوتا ہے ہر سال گریڈ اس کے کم سے کم ہی ہو جائے ہوتے ہیں آپ کا ڈنڈا کام نہیں کرتا کیونکہ اس کو ڈنڈے کی سورت تھوڑی ہے اس کو ہے ایکڈیمک کوچ کی سورت ٹیچرز آر نوڈ گوڈ کوچ ٹیچرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک بچے کو پکڑ کے دیکھیں کلوزلی مونٹر کریں کہ پرفارمنس میں پرابلم کہاں ہیں وہ تو ان کے پاس چالیس پچھے ستیس بچہ ہوتا ہے تھرٹی فائف منٹ ہوتے ہیں ان کو اپنا سیلیبس کمپلیٹ کروانا ہوتا ہے بہت ہی ریئر کوئی آپ کو ایسا استاد آپ کو سوچیں آپ کے اتنے سارے استاد ہوں گے بہت کوئی ریئر ایسا ہوگا ٹیچر جو آپ کو پرسنلی کوئی اچھی بات سمجھا دیتا ہوگا پرسنلی کہیں چلتے پھرتے کہیں بیٹھے ہوئے بریک میں کہیں کبھی پرسنلی بلا کے انڈیویجولی آپ کو کوئی بات سمجھائی ہو آج بھی آپ کے دل کو لگتی ہوگا آپ یاد کیجئے رہائیں گی یاد اور آئے گیا تو کومنٹ میں لکھے بھی بتائیے گا کہ اپنے ٹیچر کی کونسی بات یاد آتی ہے کلاس ٹون کے لیکچر یاد نہیں آئیں گے پرسنلی بٹھا کے اور پرسنل بٹھا کے سمجھانے کا کسی ٹیچر کے پاس ٹائم نہیں اس کے لئے اکڈے میں کوچس ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیجئے سائکولوجس سے رابطہ کیجئے یہ آپ کے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں پانچوہ بڑا ایمپیکٹ ایموشنل ریگولیشن یعنی ہمیں سارا دن میں ہم مختلف ایموشن سے گزر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم سیٹ ہوتے ہیں کبھی ہیپی ہوتے ہیں کبھی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں مختلف تھوٹس مختلف موڈ کے ساتھ ہمارا دن گزر رہا ہوتا ہے جو بچے مستقل ماباپ کی باتیں سنتے ہیں ڈارٹ سنتے ہیں مار کھاتے ہیں یہ اپنے اس موڈ کو اس ایموشنز کو ریگولیرائیس نہیں کر پاتے ہیں یعنی سٹک ہو جاتے ہیں نیگٹیف تینکنگ تو نیگٹیف میں اب وہ اداس ہی بیٹھا ہوا اس کو نہیں پتا کہ مجھے سٹریس سے بہا کیسے آنا ہے اس کو نہیں پتا کہ مجھے چیلنجز سے جو ہے وہ کیسے فائٹ بیک کرنا ہے کیسے جو ہے وہ کم بیک کرنا ہے کسی بھی سچویشن میں گر کے اٹھنا کیسے ہے ٹھیک ہے ناکامی سے کمیابی کی طرف کیسے جانا ہے وہ پھر جب ویسی اس کی سیلف اسٹیم ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ وہ ویک ہو چکی ہے تو وہ بس جو بھی ناکامی آتی ہے اس کو ایکسٹر کر کے بڑے آتی ہے چھتی چیز لانگ ٹرم کنزیکونسز کیا ہوتے ہیں دور رس نتائج اس کے کیا ہوتے ہیں اس میں پہلی چیز آتی ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز آنے لگ جاتے ہیں اگر بچے کو کونسٹینٹلی ڈانٹا یا مارا جائے تو پھر آگے چل کے اس کے اندر اسٹریس اور ڈرپریشن اور انزائیٹی جیسے ایشوز یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں دوسریسی میں چیز آتی ہے کہ اس کو ہیلتھی ریلیشنشپ مینٹین کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے یعنی انٹرپرسنل اسکلز اس کی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں لوگوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں کچھ بچے ایسے ہوں گے جو کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں کسی کے ساتھ کھیلتے نہیں ان کے کوئی دوست ہی نہیں بنتے ہو کہتے ہیں میرا کوئی بیسٹ فرینڈ ہی نہیں ایسے شاید آپ بھی خود ہوں کہ آپ پر کوئی بیسٹ فرینڈ نہ ہو اقصر لوگ مجھے کمپلین کرتے ہیں کہ میرا کوئی بیسٹ فرینڈ ہی نہیں میرے کوئی اچھے دوست ہی نہیں یا وقتی طور پر رسمی سی دوست ہی ہوتی ہے اور پھر وہ دوست چلے جاتے ہیں پھر کچھ نئے لوگ آ جاتے ہیں رسمی سے کچھ عرصہ ان کے ساتھ چلتا ہے پھر چلے جاتے ہیں مطلب کوئی کونسٹینڈ نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی سٹرونگ ریلیشنشپ ہو کوئی سٹرونگ جو ہے وہ بانڈنگ ہو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے زندگی میں میں اس حوالے سے بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے آج بھی میری روزانہ کی سٹنگ ہے وہ میرے ورس کلاس میٹس ہیں جو کلاس ٹو سے میرے ساتھ ہیں کلاس ٹو کا مطلب مور دن ٹوئنٹی یئرز ٹھیک ہے وی ہم ہم ستیل بڑا جیلیشنشپ بیلڈ نہیں کر پاتے بہت سارے آپ میں اگر ہیں تو آپ بھی کومنٹ کر بتائی کتنے لوگوں میں چیز ہیں یا اگر اپنے ایسے دوست آپ دیکھے ہیں جو زیادہ اگرسا نہیں چل پاتے تو آپ کے تجربے میں جو لوگ آئے ہوں ایسے تو آپ اس کو ضرور بتائیے اس سے ہمیں فیڈبیک جب ملتا تو ہمیں بہت آسانی ہوتی ایک طرح کی ریسرچ ہو جاتی ہے ہمارے لئے جب آپ لوگ جب دنیا کے مختلف ممالک سے اپنا تجربہ بیان کرتے تو ہمیں ہیومن مائنڈ کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوتی کیونکہ سائیکالوجی کے ہم بھی طالب علم ہیں تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے مختلف کنٹریز کا ڈیٹا کیا کہ رہے الگ ممالک میں رہنے سوچتے ہیں کیسا بیہیو کرتے ہیں ان کے تجربات میں کیا کیا چیز آتی ہیں یہ ہماری لرننگ کے لئے بڑا اچھا ہوتا ہے تو اس طرح کے فیڈ بیک مضرور دیا کریں ساتھوی چیز سائیکل آف نیگٹیو بیہیویر یہ انٹر جنریشنل سائیکل ہوتی ہے یعنی بیہیویر ڈانٹ کھا کے مار کھا کے پھلا بڑھا پھر میں اپنے بچوں کی ایسے ہی تربیت کرنا شکر کر دی اور یہ کہنا شکر کیا کہ ہمارے باپ باپ بھے ہمیں مار رہے ہیں پھر یہ ہی انٹر جنریشنل ہے مطلب جنریشن ٹو جنریشن یہ ٹرانسفر ہوتی پھر وہ بچے آگے بچوں کو مار گئے پیٹ گئے کہ ہمارے باپ باپ نے بھی مار پیٹ تھا ہمارے دادہ دادی نے بھی مار پیٹ تھا اب بھی ایسے لوگ آپ کے بہت ہوں گے ہم بھی تو پٹ پٹ کے بڑھے بڑھے لیکن دیکھو ہم ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہیں ہوں ڈاکٹر انجینئر بننے کا does not mean کہ parenting اچھی ہوئی اگر آپ کے پاس کوئی سیٹیفیکیشن ہے does not mean کہ parenting اچھی ہوئی یہ ہمارے یہ بہت غلط کونسپٹ ہے کہ کوئی بہت اچھا بچے نے اچھی کر لیا گول تو اس کا مطلب ہے parenting اچھی ہوئی ایسا نہیں ہے گول وہ لوگ اچھی کر لیتے ہیں جن کی کوئی parenting نہیں ہوتی ایسے کئی لوگ جانتا ہوں جن کی تربیت بہت بہت بھگی تھی لیکن گول انہوں نے بہت بڑے بڑے اچھی کر لیا تو گول اچھی کرنا تربیت کا نام نہیں میرے چینل پہ بھگی کئی لوگ اس بات کو بڑا سٹرونگ لی کہتے ہیں کہ ہمارے محباب نے بھی ہمیں مارا بھائے اور ہم اسی طرح پھلے بڑے ہوا دیکھیں ہم بلکل ٹھیک ہوں میں ان سے کہتا ہوں ایک مرتبہ سائکلوج آسسسمنٹ کروا کر لیں کتنے نکل کے آئیں گے مسائل پھر آپ پتا چلے کہ تربیت کتنی اچھی ہی کیونکہ ہمیں بہت سار ایشو سیسے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا چل رہے ہوتے لیکن لوگ اس کو سفر کر رہے ہوتے ایک باس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ سائکارٹک ہے لیکن اس کے لوگوں سے میں آپ کی لیڈرشپ میں ایسے مسائل ہیں جو آپ کے نزدیک بہت اچھے ہیں لیکن آپ کی اچھی ہوگی لیکن لوگ اس کو نہیں لوگوں کو سمجھ میں آرہا کہ نہیں اس بندے کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا بہت سٹریس ملتا ہے بہت ساری ایشوز ہوتے تو آپ اندازہ نہیں ہوتا باز اوقات جب اسیسمنٹ کرواتے تو پتہ چل جاتا امید ہے یہ سات پوائنٹ جو ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے سٹڈی کیا ہوگا کوشش کر لیں اس کے نوٹ بنا لیں بلکہ میں ڈسکرپشن کے اندر بھی نوٹ مینشن کر دوں گا تاکہ اس بات رکول کرنے میں آسانی ہو ایک بات یاد دکھئے گا کبھی کبھی کی ڈاٹ یا کبھی کبھی کی مار اٹس اکے لیکن کونسٹین یعنی ڈیلی بیس پر چل رہا آئے دن ریپیٹی چل رہا ڈیلی اس کو ڈاٹ سننے کو مل لے ڈیلی کریں فیزیکل پنشمنٹ نہ ہو لیکن حد امکان کوشش کریں نہ ہو آگر یہ ریپیٹی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کسی منٹل ہیتھ پیٹشنر سے ملنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات یہ آپ کے اپنے ایموشنل ریگولیشن ایسے ہوتے ہیں بچوں پر نکار رہے ہوتے تو آپ کو اپنے سٹریس اور انگر پر کام کرنے کی ضرورت ہے ان کیس کے اگر آپ روزانہ اس کو مار بیٹ رہے ہیں تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں بہت سارے آپ کے اپنے ساتھ مسائل ہوتے ہیں نفسیاتی ذہنی ڈسٹربنس ہوتی ہے جس کی جو بچوں پر ہوتار گئی